میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر جاوید اقبال سے کہا میں نے کہا گھر میں کوئی چیز تو رکھنی چاہیے آپ کے والد کی نشانی کہتے ہیں دے بڑی نشانی میں جو ہوں گھر میں بچے کم تسوک ہزار جیسے ارامہ اقبال فرماتے ہیں نہ ہو تو گیانے مشتاکی تو میں رہتا نہیں باقی کہ میری زندگی کیا ہے یہی تو گیانے مشتاکی عورتیں کماتی ہیں وہ ان کا ہے اور جو مرد کماتے ہیں وہ ان کا ہے اور کسی مرد کو کوئی اختیار نہیں ہے کیادت میں اس کو اول لینا چاہیے اسلام علیکم جی آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ جو گیس موجود ہیں وہ بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ بہت ہی رگارڈ ان کا کیا جاتا ہے نہ صرف اس لیے کہ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے ایک ایسی شخصیت سے ہے جو کہ پوری پاکستانیوں کے دل میں بستے ہیں بلکہ خود بھی ماشاءاللہ ان کا سٹیشن اتنا زیادہ بلند ہے ان کا پروفائل اتنا رچ ہے کہ سب ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو سننا بھی چاہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جیسوس رٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ویلکم ٹو دی شو میم کبھی حاوی نہیں ہو جاتا اقبال کا گھرانا اور آپ کا اپنا پروفائل یقیناً حاوی تو ہوتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں یہ میرے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ دیکھیں اتنی پاکستانی خواتین میں سے مجھے علامہ اقبال کے گھر میں عزاز ملا کہ میرا داخلہ ہو اور اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ عزاز تو ہے اور کسی وقت بہت زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بات ہوا بھی ہو جاتی ہے کہ علامہ اقبال سے جو رشتے داری ہے بہت زیادہ آپ پیشنیٹ ہیں بلکہ پی ایچ ڈی بھی شروع کر لی کالج بھی ہیڈ کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں بلکہ ایک دن میں نے آپ کو کسی فلار ایگزیبیشن میں بھی دیکھا تھا وہاں بھی آپ موجود تھی کچھ نیا کرنی کی چاہ رہتی ہے ہمیشہ یا پھر رو بے چائن رہتی ہے کہ اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے بلکل کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے جیسے عزاز اقبال فرماتے ہیں نہ ہو تو گیانے مشتاکی تو میں رہتا نہیں باقی کہ میری زندگی کیا ہے یہی تو گیانے مشتاکی اب اس عمر میں میری کئی سارے ساتھی جو ہیں وہ تو رفت گزشت ہو گئے تو میں سمجھتی ہوں اگر کچھ کرتے رہے انسان تو زندگی چلتی ہی رہتی ہے کچھ نہ کسی کسی چیز میں دلچسپی بھی تو ہونی چاہیے تو کالج میں میں جاتی ہوں صبح کوئی چار پانچ گھنٹے میں نے ان کے ساتھ پہلے یہ کیا ہوا ہے کہ میں چار پانچ گھنٹوں سے زیادہ نہیں آگا اور پی ایج ڈی جو ہے وہ آج کل تھوڑا سا سستی میں پڑ گیا اس کی رفتار جو ہے میں نے اس کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا کیونکہ تین سال میں دینا ہوتا ہے تین سال میرے ہو گئے اب میں نے ایک سال اور کی ایکسٹینشن مانگ گیا اللہ کرے مل جائے تو اس میں میں پورا کر لوں بچپن کی ایسی کون سی یاد ہے جو بہت زیادہ آپ کو یاد آتی ہو کوئی مجھے ایسی نمائیں یاد نہیں ہے اس لیے کہ ہم دو بہن بھائی تھے بھائی میرا اللہ اس کے مغفرت کرے اس کو تو انیس سو پانوے میں ورلڈ کپ کے دن فوت ہو گیا تو بس اکیلی ہی ہوتی تھی میں بچپن میں گھر میں کیونکہ وہ ہوتے تھے بورڈنگ میں اور یہی تھا کہ میرے والد کی کتابوں کی تھی بزنس اور وہاں فروسنز کا شورنگ انہوں نے لیا تھا جب پاکستان کا قیام ہوا ہے نا تو جے رے انسانز یہاں ایک دکان ہوتی تھی ان سے انہوں نے وہ دکان لے لی اور یہاں بہت بڑا کتب خانہ تھا تو میں نے سکول سے آنا بس وہی بیٹھ جانا سارا سارا دن کتابیں پڑھتے لینا تو بس اس طرح کتابوں سے لگاؤ بہت ہو گیا اور علم بھی کچھ قدرے بہتر ہو گیا یہی میری بچپن کی یادیں ہیں زیادہ تو جاوید صاحب کے ساتھ آپ کی ارینج مہریش تھی لف مہریش تھی تقریباً ارینج ہی تھی میں اپنے والد کے ساتھ گئی تھی نیو یورک اور وہ گئے تھے یہ لیڈرشپ ایکسچینج پروگرام شروع کیا ہوا تھا آئی ویل ریزیڈنٹ آئیزنہاور نے اور ڈاکٹر جاوید اکپال آئی ہوئے تھے یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی ڈیلگیشن میں تو وہاں اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی یونائیٹڈ نیشن ڈیلگیشن لاؤنج میں پہلی دفعہ ان سے حالانکہ ایک ہی شہر میں ہم رہتے تھے لیکن عمر کی کیونکہ اتنی تفاوت تھی تو کبھی ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا تھا تو بس وہاں ملاقات ہوئی سرسری سی اس کے بعد یہ بھی پاکستان واپس آگئے میں لیدہ پاکستان واپس آگئی تو ان کی بہین منیرہ بانو کو پتا لگا کہ میرے ساتھ ان کی وہاں ملاقات ہوئی ہے تو ان کو کہنے لگے دیکھیں ان سے آپ کی ملاقات تو ہوئی ہے تو میں سوچتی اور رشتہ ڈال دوں اب بہت وقت ہو گیا آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی تو کہنے لگے ڈال دیں تو پھر بس بیگم شاہ نواز ہوتی تھی ہماری ایک پارلیمنٹریان بہت شورتی آفتہ ان کو لے کے ساتھ آئی منیرہ بانو کیونکہ بیگم شاہ نواز میری والدہ کی دوست تھی تو بس میں رشتہ ڈالا تو ہو گیا پھر اقبال کے گھرانے سے تھا تو انکار تو ممکن ہی نہیں تھا عمر کی بہت تفاوت تھی تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کتنا فرد تھا ساڑھے سولہ سال کا تو میری والدہ نے کہا دیکھیں آخر فاقت بہت لبی نہیں ہوگی میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہی ہوگا لیکن میں دیکھتی ہوں جو میرے ہم عمر ہے میں اس طرح کی ایک نہیں ہے تربیت یا ان کی علمیت ویسی نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان سے بات چیت کرنا تو پھر یہ میں نے فیصلہ کر لیا میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہے کہنے کے بس فیصلہ خود ہی کرے آپ تو دو تین اور بھی رشتے تھے تو میں نے فیصلہ دوکٹر جعوید اقبال کے حق میں کیا اور ہو بھی گیا اور اللہ کی بڑی مربانی ہے ایک آون سال کی ہماری رفاقت تھی اور میں دیکھتی ہوں میرا بھائی جو تھا اس کے بڑے نوجوان عمر میں شادی ہو گئے بیس سال کی اور ان کی اہلیہ اٹھارہ سال کی تھی اور میرا خیال ہے ان کی پچیس سال کی رفاقت تھی کیونکہ وہ اچانک ان کا انتقال ہو گئی تو اس لئے یہ باتیں جو ہیں نا یہ تو جو خدا کو منظور ہوتا ہے سو آفٹر فیفٹی وان یئرز آپ کی لائف میں وہ کون سا ایسا چینج آیا اوویسلی انسان کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں سو ایک آون سال بعد جب وہ نہ رہے سو پھر کیسے آپ نے دیپریشن سے اپنے آپ کو نکار رہی ہے بڑی ہو جاتی ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے اکیلہ پن ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے یہ بہت سارے اپنے ذمین لے لیے چھوٹے چھوٹے کام جیسے قانون کی تعلیم تو میں بچوں کو دے رہی ہوں چھتیس سال سے تو وہ یہ تھا پہلے ایک کالیج میں پڑھاتی تھی پھر میں نے دو تین میں پڑھانا شروع کر دیا جنڈر سٹیڈیز میں پڑھانا شروع کر دیا پنجاب یونیورسٹی کی ان کے بورڈ پہ بھی میں ہوں تو اس طرح مصروفیت رہنے لگی پھر اب تو میں کالیج کی پرنسپل ہوں اس میں ذرا مصروفیت زیادہ ہے تو وہ پھر جو ہوتی ہے میں گھر میں آپ کو محسوس اور ویسے یہ ہے کہ میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ ان کو زندگی دے دونوں میرے پاس ہی رہتے ہیں تو ان سے بھی روز کیونکہ تعلق رہتا ہے پوتے پوتیاں ہیں اب تو میرا پوتا بھی چلا گیا ہے پڑھنے کے لیے تو بس دعا کرتی ہوں کہ واپس آ جائے اس کی بھی شادی ہو جائے تو گھر میں اور رونک ہو جائے گی اور دونوں بیٹے بھی قانون دان ہیں آپ خود بھی ہیں پھر ڈاکٹر جاویر اکبال صاحب بھی تھے یہ جو جیڈیشل سسٹم کا ہمارا چل رہا ہے جس طرح طریقہ ایک آر ایک ٹائم وہ تھا جب سو موٹو پہ سو موٹو لیے جا رہے تھے لے لیے جاتے تھے ایک ٹائم ہم نے وہ دیکھا ایک ٹائم اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب ہم آئین کو پارلمنٹ کو عدالت میں لے گئے ہیں کیا سوچتی ہیں کیا محسوس کرتی ہیں کہاں غلطی ہے بس اصل میں میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ہمارے حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں تو ضرور یہاں سب سے جو ناظرین ہیں ان سے بھی توجہ دلاؤں گی آبادی کسرت آبادی جب پاکستان کا قیام ہوا تھا تو یہ جو اب پاکستان ہمارے پاس رہ گیا ہے ازورہ پاکستان اس کی سوہ تین کروڑ آبادی تھی اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہوئی ہے مردم شماری دو ہزار سترہ میں اس میں ہماری تئیس کروڑ آبادی گردانی گئی ہے اور ابھی یہ تئیس کروڑ سے زیادہ ہے کیونکہ جب جاتے ہیں تو وہ کرتے ہیں مردم شماری فردم شماری تو کرتے ہی نہیں اس سے یہ ہے کہ بہت ساری خواتین گنی ہی نہیں جاتی تو اب تو انہوں نے خیر وہ اس کو کر دیا ہے نا ایکٹیویٹ اس پہ انٹرنیٹ پہ کہ آپ اس کو بھیج سکتے ہو الیکٹرونک مین سے بھی اپنا تو میں ہر ایک کو مشورہ دوں گی کہ اپنے گھر کے ہر ایک فرد کو ضرور شمار کروائیں اور خاص طور پر خواتین کو شمار کروائیں کیونکہ خواتین کے جو کام ہے نا وہ بھی تو نہیں گنے جاتے جب خواتین کو نہیں آپ گنتے آداد و شمار میں ان کے کام بھی نہیں گنتے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ خواتین کی آمدن جو ہے نا وہ مرد لے جاتے مجھے یہاں تک پتا ہے کہ اس وقت جو آڈیٹر جنرل یا آکاؤنٹر جنرل کا آفیس ہے اس میں جہاں کوئی خاتون کام کرتی ہے نا کسی سرکاری محکمے میں وہاں ان کے شوہر جا کے تو اپنا داخل کرا دیتے ہیں وقالت نامہ کہ میں ان کی تنخواہ لینے آوں گا اور وہ تنخواہ ان کی سمیٹ لیتے ہیں حالانکہ قرآن میں تو بالکل واضح ہے کہ جو عورتیں کماتی ہیں وہ ان کا ہے اور جو مرد کماتے ہیں وہ ان کا ہے اور کسی مرد کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنے گھر کی کسی خاتون کی کمائی پر بلکہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے کفالت بچوں کی بھی بیوی کی بھی گھر کا سارا خرچ ہر قسم کا اور جو اہلیہ ہے اس پہ کوئی چیز نہیں لازم اپنے آمدن سے چاہے جبنے لیے زیور خرید لے چاہے یتیم خانے میں دے دے چاہے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے اور کون سی خاتونیں جو بچوں کے لیے نہیں پسند کرتی میارے زندگی بلند کرنا لیکن یہ اس کا اپنا جو ہے نا فیصلہ اس پہ ہونا چاہیے منحصر کہ کیا کرے تو آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لے کے جائے جا رہا ہے اس سے اصل قوت جو ووٹ کی ہے یا پارلمنٹ کی توقیر ہے وہ نہیں رہی اصل میں تو جو پارلمان کے آپس میں اختلافات ہیں وہ انہیں پارلمان میں ہی حل کر لینا چاہیے لیکن دیکھیں پارلمان کی کیا صورت ہے وہاں تو ایک بھانمتی کا کمبہ ہے جو تیرہ پارٹیاں مل کے انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ہم ایک محاذ بنائیں لیکن محاذ ان سے بنتی نہیں آپس کے اختلافات ہی اتنے ہیں پھر دوسری طرف یہ جو ایک اور پارٹی ہے جو اس وقت بظاہر اکثریت میں ہے سب سے ان کا بھی یہی حال ہے ان کے پاس تو کوئی چین آف کمانڈی نہیں ہے اگر ایک فرد ہے اسے کوئی چوٹ لگے یا کچھ ہو جائے نہ اہلی کسی قسم کی پارٹی منتشر ہو جائے گی آگے رہے گئی کوئی نہیں اور پھر آپس کے ان کے اختلافات جو ہے فرق فرق پارٹیوں کے یہ حال نہیں نہ کرتے ان کے جو سوچ ہے نا میں سمجھتی ہو کوئی لوگوں میں صبر نہیں ہے اخلاقیات نہیں ہیں جو والدین کا کام ہے بلکہ والدہ کا خاص طور پر بچوں کو گھر میں تربیت دے اگر وہ کہیں اور کام بھی کر رہی ہے اور اپنے گھر کی جو معاشی حالات ہیں بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو بچوں کو اتنی توجہ نہیں دے سکتی جتنی اس کو دینی چاہیے تو نتیجہ اے یہ ہے کہ بچوں میں اخلاقیات کا انصر نہیں ہوتا تربیت ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو مسالیت سے سلجائے مسالیت بہت ضروری ہے اچھا مہم ولید اقبال صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائنگ کی اور ابھی خان صاحب نے جب جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تو وہ بھی اندر چلے گئے لیکن خان صاحب باہر تھے اس پر آپ کو کیسا محسوس ہو روکا نہیں ہے آپ نے انہیں دیکھئے اس کی عمر اب پچاس سے زیادہ ہے بچپن میں بھی میں بچوں کو ہمیشہ موقع دیتی تھی کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں میں نے کبھی نہیں کوشش کی بلکہ اب یہ دونوں نے قانون کی تعلیم حاصل کر لی میں چاہتی تھی ایک ڈاکٹر بنے کیونکہ میری والدہ نے اور والد نے ایک خیراتی ہسپتال پہلا مسلمانوں کا خیراتی ہسپتال پنجاب میں جو تھا اس کو قائم کیا تھا تو میں چاہ رہی تھی ایک ان میں سے ڈاکٹر بن جائے اور جو دوسرا تھا وہ کوئی اپنا political scientist یا historian یا کوئی ایسا subject بنے دونوں میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا دونوں چلے گئے قانون کی طرف اپنی مرضی سے گئے ان کا فیصلہ یہ تھا تو جب اس نے سیاست میں جانا جانے کا اظہار کیا تو میں نے کہا بیٹا ہم تو کلم قبیلے کے لوگ ہیں یہ سیاست جو ہے نا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان ایک صاف سترا رہ سکے تو ذرا سوچ سمجھ کے تم یہ فیصلہ کرو کہتا ہے آپ نے نہیں کیا آپ کی مرضی میں نے تو یہی کرنا سو پھر میں نے اس کو روکا نہیں جس کے اپنی طبیعت میں تھا میرا خیال ہے اب تو اس کو کیا بارہ سال سے زیادہ ہو گئے پارٹی کے ساتھ بہت اس کا ہے تو جب آپ کو پتا چلا وہ جیل میں چلے گئے ہیں تو پھر کیا فیلنگز تھی آپ کی اپنی مرضی سے جیل میں گیا پھر اپنی مرضی سے باہر آئے گا میں نے تو بالکل کوئی ارادہ ہی نہیں کیا کہ اس کی بیل کے لیے میں کوشش کرو میرا خیال ہے اس کی اہلیہ کو تو بہت پریشانی تھی بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے تو اس نے پھر بیل کی اپلیکیشن ڈالی بیل اس کی ہو گئی لیکن دس دن اس کو انہوں نے رکھا سولیٹری اکیلے وہ ذرا تکلیف دے ہوتی ہے لیکن بس یہ اپنا مرنجہ مرنجسہ ہے وہاں بڑے بڑے ترانے گانے سنانے تو وہ جو ساتھ کے کمرے ہوتے ہیں چھتیں بڑی بڑی انچی ہیں اور بیچ میں سے خلا ہے تو ہر طرف آواز جاتی تھی پھر وہ جیل والوں نے باقی اس کے ایک ایک بلوک میں آٹھ آٹھ کمرے تھے باقی ساتھ کمرے خالی کر دی تاکہ یہ اکیلا رہے ہیں یہ گانہ گائے یا جو بھی کریں اچھو نے گانے کا شوق ہے نہیں ایسے ہی لوگوں کو محضوظ کرنے کے لیے کیونکہ اس کو بتا تھا باقی کمروں میں بھی ہے ان کے ذرا رکھنے کے لیے اچھا ان کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے وہ یہ کرتا تو بطور ماں آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا وہ جب جیل گئے دیکھیں جو اپنے شوق سے جاتا ہے کوئی کام کرتا ہے آخر کسی نے اس کو کسی جرم کی سزاب میں تو نہیں نا جیل بھیجا اب کل وہ ایک گانے والے کو بھیجی ہے جیل اور وہ بار بار کہہ رہا تھا جب اس کو پکڑ کے اس کو تو زبردستی لے کے گئے ہے جو اب گیا ہے وہ کہتا تھا جی میرا جرم کیا مجھے بتاؤ تو صحیح میرا وارنٹ دکھاؤ پولیس نے اس کو دھکیل دیا گاڑی میں اڑ لے گئے سو آپ متفق تھیں کہ خان صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اور باقیوں کو انہوں نے جیل بھرو تحریک میں ڈال دیا مجھے تو یہ کچھ بات عجیب سی لگی دیکھیں جو بھی ہوتا ہے نا قیادت میں اس کو اول رہنا چاہیے دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بحاظ ہوتی تھی نا خود اپنے گھوڑے پہ سوار آگے جات کے تھے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ اہد میں شکست ہو گئی تھی مسلمانوں کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے تو لوگوں میں ایک بڑی مایوسی کا انصر پھیلا انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو فوراں حضرت علی ان کے نزدیک ہی تھے انہوں نے جھنڈا جو تھا جو کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا انہوں نے ان کا جھنڈا اوپر کر دیا اور ان کو پھر کوشش کر کے تو گھوڑے پہ سوار کر دیا اس سے ان کے دو دان بھی شہید ہو گئے تھے تو یہ سامنے خود ہو انسان تو پھر باقی ساروں کو بھی ایک حوصلہ ہوتا ہے خود انسان سامنے نہ ہو خود پیچھے رہے اور دوسروں کو آگے بھیجے پتہ نہیں ہے ان کی اپنے پارٹی کی پالیسی ہوگی آج کل نئے زمانے ہیں نئے نئے حصول ہیں نئے نئے طریقے کار ہیں محسوس ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کہتے بھی رہتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ممکن بھی ہو سکتے دیکھیں نا پارٹی میں کوئی ٹیم ہے نہیں as such تو خدا رہاستہ انہیں کچھ ہو بھی جائے تو پھر باقی پارٹی تو بالکل اقدام ہی منتشر ہو جائے گی بطور ساس کیسے ہیں آپ میں نے تو ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ کسی معاملے میں میں نے دخل نہیں دینا اور اللہ کا بڑا شکر ہے بہو جو ہے نا اللہ نے بڑی نیک صیرت خوبصورت بھی ہے نیک صیرت بھی ہے اور مخیر بھی ہے بہت لوگوں کا خیال کرتی ہے تو میں اس کو کہتی رہتی ہوں ولید کو کہ بھئی یہ تمہارے دادے کی دعائیں ہیں جو اللہ نے سن لیے کیونکہ آگے نسل چلانے والی تو خاتون ہی ہوتی ہے اور اس کی تربیت بچوں کے لیے بڑی اچھے بیچ میں اب جیسے اب حاصل حالات ہو گئے اگر میں اس کو کہوں بھئی اگر حالات اتنے حوصلہ شکن ہیں تو وہ اس کی پیدائش بھی لندن میں ہوئی ہوئی ہے اور تربیت بھی تو اگر جانا چاہے تو جا بھی سکتی اس کے والدین اب بھی لندن میں رہتے ہیں لیکن اس نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا اگر ایک دفعہ ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کا دوست جو تھا اس کو کسی نے گاڑی میں گولی مار کے قتل کر دیا تھا تو بڑا پریشان ہوا بچہ تو میں نے کہا بھی دیکھ لو کیا تمہارا دل کرتا ہے میں کسی کو کسی کام سے روکتی نہیں حالانکہ ظاہر ہے ماں کے لئے آسے تو میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ میرے پاس ہی ہوں قریب ہی ہوں اس نے کہا ہم پاکستانی ہیں ہم نے کہیں نہیں جانا یہ آپ کے سوچ میں کیوں آئی بات تو اتنی وہ زیادہ پاکستان کے ساتھ اس کو محبت بھی ہے اور کرتی رہتی ہے ہر قسم کے کام تو کوئی بحثیت انڈویجرل کوئی ایسی چیز جس میں آپ تبدیلی لانا چاہیں جو چاہیں کہ میں کچھ کر سکوں وہ کیا ہے کہ کوشش تو ساری عمر کرتی رہی خاص طور پر جب سے پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا تو اس وقت میری عمر چھ سال کی تھی تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ یہاں خواتین کی حیثیت جو ہے وہ برابریک ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہندو روایات تھی اور ہندو روایات میں تو یہ تھا کہ خاتون کو ایک ورثے کا حصہ سمجھا جاتی تھی اور اسلام نے تو عورت کو خود وارث بنایا ہوئے تو بڑی میں نے شروع سے کوشش کی کہ خواتین کی یہاں حیثیت پاکستان میں بہتر ہو اور بہت سارے جو انجمنے یا ادارے اس طرح کا کام کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے کرتی تو رہی اور میں یہ نہیں کہتی کہ میرے کرنے کی وضع سے عورتوں کا اپنا جو شعور تھا وہ بہتر ہوا اور میں سمجھتی ہوں کہ تبدیلی آئی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھتر سال میں کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں لیکن ابھی بہت ہیں آگے بھی ہمیں منازل تہہ کرنے کی تب تک کہ عورتیں جو ہیں ان کو تمام اپنے فیصلہ سازی خود کرنے کی اجازت ہو اپنے بچوں کی تربیت آزادانہ طور پر اس طرح کریں جس طرح بچاتی ہیں اس طرح ان میں بھی شعور بڑھتا ہے اور بچوں میں بھی شعور بڑھتا ہے اور میرا خیال ہے آپ کے جیسے مسئلن اب الیکٹرونک میڈیا ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے اور جو رامے دکھاتے ہیں کہ جی بھی شادی ہوئی پھر طلاق ہو گئی اور پھر یہ ساتھ دیکھتی ہیں رامے نہیں بہو ساس کا جھگڑا ہوا لیکن اشتہار تو ہوتے ہیں اور یہ پولیٹیکل ٹاک شوز دیکھتی ہیں نہیں خاص نہیں میں یہ بھی نہیں دیکھتی بس اب تو دیکھیں میری عمر اسی سال سے تو زیادہ ہو گئی تو پلیٹ فارم پہ جس وقت گاڑی آئے گی لے جائے گی تو نماز پڑھ لی کبھی قرآن سن لیا نظر اس طرح میری نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک اس کو باریک بینی سے دیکھ سکھ اب تو بڑی اچھے اچھی ریکارڈنگ ملتی ہیں اور ترجمہ بھی ساتھ ہوتا ہے تو بس وہ سن لیتی ہو یا اپنے کالنج میں چلی جاتی ہو یا یہ جو میرے ہیں شاگرد یہ آ جاتے ہیں کوئی پوچھنے ان کو مشورہ پوچھتے ہیں تو دے دیتی ہو میں ہم ایک آخری سوال اقبال کی کون سی ایسی نایاب چیز جو اب تک آپ کے پاس موجود ہو ویسے تو مجھے ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ سب کچھ دے چکے ہیں کوئی چیز گھر میں نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے دستاویز تمام وہ بھی اب وہیں پہ ہے میوزیم میں گھر میں بلکہ میں نے ایک دفعہ راکٹ جاوید اقبال سے کہا میں نے کہا گھر میں کوئی چیز تو رکھنی چاہیے آپ کے والد کی نشانی کہتے ہیں دے بڑی نشانی میں جو ہوں گھر میں آپ کو اور ضرورت ہی کیا لیکن انسان تو ناپائے دار ہوتا ہے نا اور چیزیں پھر بھی کچھ وقت چلتی ہیں لیکن بس ٹھیک ہے بچے بھی اس پر راضی رضا رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی چیز ہمارے گھر میں ایسی نہیں بلکہ صحیح بہت شکریہ مائم آپ کا انتہائی خوبصورت گفتگو رہی اور جو آپ کا ویجن ہے جو آپ چاہتی ہیں صحیح معنیوں میں تبدیلی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ اللہ کرے میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کو کم سے کم ایک وقت کی روٹی مجسر ہو تو بہت فرق پڑ جائے اس وقت تو ایسا نہیں ہے اور بچے کم تسوک ہزار بلکل جناب یہ وہ ایڈوائیس ہے جو ناسترہ جاوید اقبال صاحبہ دیکھی گئی ہے تو ان کے ساتھ آج کی ہوئی دشرت ختم اور ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئے اپسیوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ